پھر صحت کے نقصان لیدہ ہے پھر اگر کوئی شخص نشہ آور مشہور ہو جاتا ہے تو نہ صرف اس کی عزت و پامال ہوتی ہوتی ہے اس کے گھروانوں پر بہت نیگٹیف اثرات مرتب ہوتے ہیں بہنوں کے نکاح پر فرق پڑتا ہے لوگ تانہ زنی کرتے ہیں جملے کرتے ہیں یہ کون ہے جی چرسی کا باپ ہے پھر تمہارا بیٹا تو چرس پیتا ہے یہ کون ہے جی چرسی کی بہن ہے چرسی کی بہن سے ہم نکاح کریں گے خود اس کے اوپر یہ افیکٹ پڑتے ہیں کہ لوگ ان سے رشتہ کرنے کے لئے تیار نہیں ہوتے ہیں اگر کوئی اپنی بچی دینے لگا کسی نے بتایا جو ہے تو چرس پیتا ہے چرسی سے ہم کون شادی کریں گے شرابی ہے شراب پیتا ہے تو معلوم یہ ہوا کہ یہ جو چیز انسان کی صحت کو برباد کر رہی ہو اس کے عزت اس کے وقار اس کی عزت کو اس کے مومنانہ وقار کو زائل کر رہی ہو پیسے کا زیالیدہ جیسے حضرت نے حساب کتاب جو ایک مطق کیا گیا کہ کروڑ روپیا جو ہے ہمارا سالانہ بلا مبالغہ ان چیزوں کے اندر سرف ہو رہا ہے اور اسراف کو مصرف کو شیطان کا بھائی قرار دیا گیا ہے یہ تمام چیزیں اس کے پیچھے کار فرما ہے کہ اس کا حکم حرمت کا ہو نہیں چاہیے اور جیسے کہ آپ نے شاہد فرمایا کہ اپنے عقل کو استعمال کرنے کے بعد ایک ظاہری طور پر گندگی رکھنے والی ماسی اگر کسی چیز کو گلاس کو ہاتھ لگا دے تو وہ اتنا نفیس طبیعت کو ظاہر کرتا ہے کہ جی میرے لئے تو مناسب نے اس کو پینا وہ کیسے بھی گندی چیزوں کو پسند کر لیتا ہے یہ سوچنے والی بات صحیح کلام مجھے شامل کرنا ہے آخر چند جملے آپ فرما دیجئے پھر اس کے بعد انشاءاللہ کلام کی طرف آپ بھی چند جملے آپ بھی چند جملے کیوں جسٹیفیکیشنز ڈھونڈ رہے ہیں گناہ کو گناہ سمجھ کر اللہ سے توبہ غفلت ہو گئی ماف کر دے ہو گیا لیکن جسٹیفیکیشن اس پر دیدہ دلیری شراب کے معاملے میں اتنی کیوں ہے ایسی جرت کیوں ہے کہ یہ کہہ دیا جائے کہ قرآن تو اس کو مند نہیں کر رہا اور حدیث کا انکار قرآن کا انکار شراب کے معاملے میں ایسا محسوس نہیں ہوتا ہے جی ہاں بالکل ہوتا ہے دیکھیں گر آپ خود قرآن اٹھا کے پڑھ لیں انبیاء علیہ السلام جس قوم میں مبعوث فرمائے گئے جب انبیاء علیہ السلام نے حق کی تعلیم دی ہے تو اس زمانے کے نفس کی خواہشات کی پیروی کرنے والوں نے اسی قسم کے جواب دی ہیں یہ ہر دور میں رہے کہ جب وہ اپنے نفس کی خلاف اگر اللہ کے حکم کو دیکھتے ہیں اپنے نفسانی خواہشات کی خلاف اللہ کے رسول کے حکم کو دیکھتے ہیں ان کے نزلیق ان حکامات کو ٹالنا آسان ہے نہ شاہش کرنا آسان نہیں دو تین جملے اس حوالے سے کیوں جسٹیفیکیشنز دیتے ہیں جن کو آپ نے کہا نا پڑے ہائیجینک کنڈیشنز پر رہنا چاہتے ہیں ذرا آپ غور کریں آج تک کسی بورڈ میٹنگ میں ایسا ہوا کہ نشے کی حالت میں کسی بڑی کمپنی کی بورڈ میٹنگ ہوئی ہو کبھی آپ نے دیکھا کہ کسی کمپنی کے چیف ایگزیکیٹیف نے اپنے مینجرز کو نشے کی دھدھ حالت میں اسائنمنٹس کرنے کو دیے ہوں یعنی ہم اپنے عام معاملات کے اندر نہیں کرنے دیتے اور نشے پسند نہیں کرتے اس معاملے کے اندر اور یہاں سمجھنے یہ آتے ہی کہ جب رب کائنات اس کو حرام قرار دے رہا ہے اس کی حکمتیں ہمارے سامنے آئیں اس پر طولے بیٹھیں جیسے بھی سور مائدہ کی آیت کا ذکر آئے یہ شیطان کے عامال میں سے گندی چیزیں ہیں تو بات یہ کہ مکھی گندگی پر ہی بیٹھتی ہے جن کو گندگی ہی راس آگئی وہ گندگی کی جواز کیلئے دلائل تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں صحیح ناظرین کرام مجھے ایک شیر یاد آ رہا ہے پی نصیر الدین نصیر کا اور اس کے بعد ہم کلام سنتے ہیں کہ نشے کی علت و حرمت میں تھا یہ پہلو بھی نشے کی علت و حرمت میں تھا یہ پہلو بھی کہ پل سرات پہ مومن نہ لڑکھڑا کے چلے آئیے کلام شامل کرتے ہیں راشد آزم ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے جی ایک بار مدینے میں ہو جائے میرا جانا ایک بار مدینے میں ہو جائے میرا جانا پھر اور نہ کچھ مانگے سرکار کا دیوانا ایک بار مدینے میں ہو جائے میرا جانا پھر پھر میرا دل تڑ پہ دن رات کر زاری آقا پھر پھر میرا دل تڑ پہ دن رات کر زاری کب آؤ مدینہ میں کب آئے میری باری کب جا کے میں دیکھوں گا دن رات کر زاری آقا ہے ایک بار مدینے میں ہو جائے میرا جانا پھر اور نہ کچھ مانگے سرکار کا دیوانا ایک بار مدینے میں ہو جائے میرا جانا اتنی ستمنہ ہے ہو جائے اگر پوری آقا اتنی ستمنہ ہے ہو جائے اگر پوری جانے دیکھوں مدینہ میں ہو جائے جو مرزوری بیندید کی شاہا مر جائے نا دیوانا ایک بار مدینے میں ہو جائے میرا جانا پھر اور نہ کچھ مانگے سرکار کا دیوانا ایک بار مدینے میں ہو جائے میرا جانا میرا جانا ماشاءاللہ ماشاءاللہ وہ سوالات جو آپ نے کالز کے ذریعے کیے ہیں یاد رہے کہ یوکے سے جو کالر اس ڈیلیتھون میں آئے تھے ادنان بھائی ان کا بھی سوال نوٹ کر لیا گیا ہے انشاءاللہ اس کا بھی جواب دیں گے مفتی صاحب سوالوں کے جواب دیں گے مجھے اجازت دیجئے میں سہری کروں بہت شکریہ میں آپ کے انتظار کروں گا پہلا سوال یہ جو بھائی نے ادنان بھائی نے یوکے سے کیا تھا کہ والدین کے وسال کے بعد اولاد کیا ایسا عمل کرے کہ والدین کو قبر میں سکون میسر ہو اس کے لئے دیکھیں بہت سارے عامال ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادث کریمہ کا خلاصہ ہے کہ ایک تو جمعے کے جمعے ان کی قبر کی زیارت کریں دوسرا اگر انہوں نے کوئی قسم دی تھی کہ مطبعا تمہیں قسم ہے اللہ تعالیٰ کی یہ کام نہ کرنا اس کے علاوہ ان کے لئے استغفار کرنا دعا مغفرت کرنا کسرت سے عیسال ثواب کرنا اور ایک عمل لکھا ہے کہ اگر والدین کے کوئی دوست تھے پہلے جیسے والدہ کے سہلی ہیں یا والد صاحب کے دوست ہیں تو ان کے مرنے کے بعد بھی ان سے تعلق قائم رکھنا اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا تو ان تمام چیزوں کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان مرنے کے بعد جتنا ہو سکے اپنے والدین کو روحانی سکون فرام کرے تو انشاءاللہ بہت زیادہ برکت کی امید ہے یہ کہ یہ بہن نے کوئیسن کیا تھا یو اے ای سے یہ کہتی ہیں کہ بعض لوگوں نے یہاں پر کہا ہے کہ صدقہ فطر بیس درہم ہے جبکہ انہوں نے کہیں اور سے علماء سے معلوم کیا تو غالباً پانچ سو درہم مجیاد پڑھ رہا ہے انہوں نے کہا تو ہم کیا کریں دیکھیں اصل مسئلہ یہ ہے آپ شرع طریقے سے صدقہ فطر کی مقدار کا تعیون کریں آپ گھر میں جو بھی آٹا استعمال فرماتی ہیں اس کے دو کلو پچاس گرام آٹے کی قیمت آپ معلوم کر لیں دو کلو پچاس گرام آٹے کی قیمت یہ ایک صدقہ فطر کی مقدار ہے اب وہ کتنے بھی بنے اس کے مطابق آپ صدقہ فطر نکالیے بیس درہم پانچ سو درہم بعض اوقاتی اندازے سے بھی بتایا جاتا ہے آپ اپنے حساب سے دو کلو پچاس گرام آٹے کی قیمت جو گھر میں آپ آٹا استعمال کرتے ہیں وہ آپ صدقہ فطر کے طور پر دے دیں تو انشاءاللہ دا ہو جائے گا بہن نے مزید کوئسن کیا تھا کہ بعض اوقات یہ بچہ جو ہے بیٹھ تھوڑا سا اونچا ہے اور یہ نیچے بیٹھ کے قرآن عظیم پڑھ رہی ہوں تو کیا یہ شرع جائز ہے دیکھیں ایک تو ہوتا ہے کہ بلکل ساتھ ساتھ بیٹھنا جیسے یہ بیٹھ ہے بلکل اس کے نیچے بیٹھ گئیں تو یہ تھوڑا سا دیکھنے میں بھی معیوب محسوس ہوتا ہے تو ایسا تو نہیں کرنا چاہئے اور اگر ایسا ہے کہ بچہ مثال کے طور پر کمرے کے ایک کونے میں ہے اور آپ دوسرے کونے میں کسی صوفے بیٹھ کے اوپر بیٹھ کے قرآن پڑھ رہی ہیں تو اس میں شرعن کوئی حرج نہیں ہے بہرحال افضل اور اولا صورتحال یہ ہے کہ کسی اور کمرے میں پڑھ لیں یا ایسی جگہ پڑھیں جہاں پر اوپر کوئی شخص نہ ہو لیکن ورنہ فی نفسی ہی اس میں کوئی گناہ کا پہلو نہیں ہے جیسے مساجد کے اندر آپ دیکھ لیجئے کہ بعض منزل و منزل مساجد ہوتی ہیں اوپر بھی نمازی ہوتے ہیں نیچے قرآن رکھے ہیں لوگ پڑھ رہے ہیں اب چونکہ یہ حرج کی صورت ہے کہ اگر ہم منع کریں کہ نیچے نہیں پڑھیں گے نیچے قرآن نہ رکھیں تو پرولم کریٹ ہو جاتی ہے تو اس لیے نیچے قرآن جو پڑھ رہا ہے نہ وہ بیعدبی کا مرتقب ہو رہا ہے نہ جو اوپر نماز بغیرہ کے لیے اوپری منزل پر گیا ہوا ہے اسے ہم بیعدبی کا مرتقب کہیں گے تو لہٰذا اس کی شرن گنجائش نکلتی ہے یہ بھائی نے فرمایا کہ اگر کسی میہ بیوی کی بلفرض نماز قضا ہو جائے تو کیا وہ ایک ساتھ ایک کمرے میں وہ قضا نماز ادا کر سکتے ہیں غالبا ان کے ذہن میں سوال یہ ہے کہ کیا مرد اور عورت ایک جگہ نماز ادا کر سکتے ہیں یا نہیں اس سے مرد کی نماز فاسد تو نہیں ہوگی دیکھئے مسئلہ یہ ہے کہ فقہ حنفی کے روشنی میں اگر ایک امام کے پیچھے مرد و عورت ہیں ایک امام کے پیچھے اور دونوں اسی امام کے پیچھے جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں ایسی صورت میں اگر عورت مرد کے ساتھ کھڑی ہو جائے یا عورت کے مرد کے محاضی ہو یعنی مقابل ہو آگے ہو تو اس صورت میں مرد کی نماز فاسد ہوتی ہے جبکہ آپ جو بیان کرتا صورت بیان کر رہے ہیں اس میں کوئی جماعت نہیں ہو رہی کسی ایک امام کے پیچھے دونوں نہیں ہیں بلکہ مرد اپنی نماز پڑھ رہا عورت اپنی نماز پڑھ رہی ہے تو پھر ان کا ساتھ ساتھ نماز پڑھنے میں شرن کوئی حرج نہیں ہے ایک بھائی نے مزید پوچھا کہ ان کے پتے کا آپریشن ہوا ہے اور اس میں بھوک بہت زیادہ لگتی ہے بارہ بجے کے بعد ان اڈھال ہو جاتے ہیں تو روزے کا حکم کیا ہوگا دیکھیں اس میں صورتحال یہ ہے کہ اگر واقعی آپ اتنی زیادہ عذیت اور تکلیف محسوس کرتے ہیں کہ بارہ بجے کے بعد بہت اطبیت خراب ہو جاتی ہے اور شدید حرج تکلیف اور عذیت محسوس ہوتی ہے تو اس صورت میں آپ روزہ بلکل چھوڑ سکتے ہیں اور بعد میں آپ اس کی قضاء ادا کر لیں اگر آپ کو یقین ہے یا دکٹر کوئی مستند ماہر دکٹر یہ کہتا ہے کہ آئندہ بھی آپ کی شفا کی امید رہی ہے یہی کیفیت دائمی طور پر رہے گی تو پھر آپ ہر روزے کا فدیہ ادا کر دیں اور روزے کا فدیہ وہی ہوتا ہے جو صدقہ فطر کی مقدار ہے یعنی دو کلو پچاس گرام آٹے کی قیمت یہ صدقہ فطر کی مقدار ہے اور یہی روزے کا فدیہ بنتا ہے تو پھر آپ فدیہ ادا کر سکتے ہیں لیکن اچھے طرح یاد رکھیں ہم نے پہلے بھی ارز کیا تھا کہ فدیہ وہی پر روزے کا قائم مقاب بنتا ہے جب انسان فی الحال یا مستقبل میں روزہ بزات خود رکھنے پر قدرت نہ رکھتا ہو اگر ابھی نہیں رکھتا بعد میں صحت کی امید ہے کہ وہ روزہ رکھ لے گا تو یہ فدیہ کافی نہیں ہوگا یہ نفلی صدقہ بن جائے گا فدیہ نہیں بنے گا روزہ رکھنا ہی ہوگا لیکن اگر یقین ہے کہ بیماری یا کمزوری کے ورے سے آئندہ روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں تو پھر اس صورت میں فدیہ ادا کیا جا سکتا ہے یہ بہن نے فرمایا کہ ان کے شوہر یہ میڈیسن کا نشاہ کرتے ہیں اور بہت سارے کے افسورز کھاتے ہیں اس سے ان کو نشاہ ہو جاتا ہے اسی حالت میں یہ نماز بھی پڑھ لیتے ہیں درود پڑھتے ہیں تو ہم ان کو منع کرتے ہیں کیا یہ صحیح ہے دیکھیں اگر تو وہ نشاہ اس قدر ہے کہ ان کو سمجھے نہیں آتا میں کیا پڑھ رہا ہوں الٹی سیدھی حرکتیں کرتے ہیں گرتے ہیں دائیں بائیں اور رکعتیں یاد نہیں رہتی ہیں ایک رکعت بیٹھ کر پڑھ کر بیٹھ جاتے ہیں اور پھر مخبوط الحواس سے بیٹھے سوچتے میں کیا کر رہا ہوں اگر اس قسم کی کیفیت ہے تو بلکل آپ ان کو روک سکتی ہیں منع کر سکتی ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن عظیم میں واضح طور پر اشارت فرمایا کہ جب تم حالت نشاہ میں ہو تو نماز کے قریب بھی مت جاؤ تو اس صورت میں تو آپ کا کہنا تلقین کرنا بلکل بجا ہے درست ہے لیکن بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ قسرت نشاہ کے بعد انسان ایسا عادی ہو جاتا ہے کہ بہت ساری چیزیں نشاہ اور استعمال کرنے کے باوجود بھی عقل سلامت رہتی ہے اگر ایسا ہے تو پھر ان کو نماز سے منع نہ کیا جائے کہ عقل نماز عدا کرنے کے لیے نماز کے درستگی کے لیے عقل کا موجود ہونا ذہن کا حاضر ہونا ضروری ہے اور وہ شوہر کے ساتھ ہے ایک انہوں نے پوچھا کہ وہ ہر چیز کی ابتداء میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھ لیتے ہیں غالباً یہ پوچھتا چاہتی ہیں کہ نشاہ اور دوا کو استعمال کرنے سے پہلے بھی وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیتی ہیں تو اس طرح نشاہ کی نیت سے نشاہ کے قصد و ارادے سے کوئی چیز استعمال کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا کوئی بیعدبی تو نہیں ہے دیکھئے بیعدبی تو ہے بلکل ہے لیکن اس کا شرح حکم یہ ہوتا ہے کہ ایسی کوئی بھی نشاہ اور چیز جس کی حرمت قرآن مجید میں بیان کر دی گئی جسے مردار منع کیا گیا بہتہ خون منع کیا گیا شراب منع کی گئی لکھا وہ کافر ہو جائے گا یہ اتنی بڑی بیعدبی ہے کہ کفر تک انسان کو پہنچا دے گی اور ان کے علاوہ اگر کوئی ایسی چیز ہے جو ممنوع تو ہے دیگر دلائل کی بنا پر لیکن قرآن نے براہ راست اس کو منع نہیں فرمایا ہے ہم اپنے قیاس سے یا دیگر دلائل سے اس کو حرام قرار دے رہے ہیں تو اس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا بیعدبی ضرور ہے گناہ بھی قرار دیا جا سکتا ہے لیکن کفر نہیں اب جو یہ میڈیسنز یوز کر رہے ہیں چونکہ اس کی حرمت براہ راست قرآن مجید میں نہیں آئی ہے لہذا آپ کے شہر اگر میڈیسنز کو یوز کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں تو ہم ان پہ کفر کا حکم نہیں لگا سکتے ہیں یہ ضرور کہیں گے کہ یہ بہت بڑی بیعدبی ہے اس سے وہ بچیں بہن نے فرمایا کہ وٹہ سٹہ کی شرعی حیثیت کیا ہے دیکھئے شرعی حیثیت تو اس کے جواز کی ہے اس پہ تو کوئی حرج نہیں ہے کہ یہ بالکل جائز ہے ایک اپنی بہن کو دوسرے کو دے رہا ہے اس کی بہن سے خود نکاح کر رہا ہے یا والدین کروا رہے ہیں تو اس میں شرعن تو کوئی شرعی طور پر قباحت نظر نہیں آتی ہے